ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جائے اسلام علیکم جی وارم اسلام پروی صاحب حضرت اسلام علیکم حضرت ماشاءاللہ بہت روزہ سے پروگرام چل رہا ہے آپ کا اور آج کا ٹاپی بھی بہت اچھے ہیں جو سورہ مجازرہ تھا جو تشتیر آپ نے بیان کری ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی علیکہاللہ اسلام علیکم ترقی کرے اور آپ کو لمبی عمرت حضرت سہیٹ کے ساتھ میرے آپ سے ایک تو شعبے کا اشکال ہے اور دوسرا ایک سوال ہے شعبے کا اشکال یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی کرسٹن خاتون ہیں سکولر ہیں ان کا کلک چلا رہا ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں کیا اور آپ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو قضا کا بیٹا بولتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہم حضرت عیسیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور یہ بھی احسران کے طور پر جو ہے ہم ان کو بولتے ہیں ان کی بڑائی کے طور پر لیکن ہم شرک نہیں کرتے ہیں تو ایسے تو آپ لوگ بھی اپنا کو جب حش کرنے جاتے ہیں تو فرزندان توفید بولتے ہیں یعنی توفید کے فرزند تو یہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہےنا اپنا وہ نکتہ رکھا دیکھ تو اس کی بزاعت کیجئے کہ فرزندان نے توفید کی ہم لوگ جو بولتے ہیں اس کے بزاعت کیجئے شکریہ بہت شکریہ مرشان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ پرگرام کو آپ پسند کرتے ہیں اور دوسرے جو آپ نے دو سوال کی ہیں جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے تو دیکھئے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی کمیونٹی کے عام افراد کے کانسپٹ کا اعتبار نہیں ہوتا اس کی جو عقیدے کی کتابیں ہوتی ہیں جو اس کے عقائد جو معروف ہوتے ہیں اس کا اعتبار ہوتا اسی پر یہ کلی حکم لگایا جاتا ہے فرنہ ایک عام آدمی ایک بات کہہ دے تو اس کا اعتبار نہیں ہے پوری عیسائیت کی کمیونٹی جو ہے یا ان کی جو عقیدے کی کتابیں جو عقائد کا جو سیٹ اپ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کو واضح کر دیا قرآن سے سچی کتاب کونسی ہوگی قرآن نے جگہ جگہ تنبیہ کی ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اسی اللہ نے خاص طور پر ابن مریم یعنی ماں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ عیسیٰ جو ہے مسیح جو ہے مریم کے بیٹے ہیں تاکہ کوئی اللہ کا بیٹا کہنا منصوب نہ کرے لیکن عیسائیت کی جگہ جگہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں لیکن کسی ایک انڈویجن بندے کا کہنے کا اعتبار نہیں ہوتا کہ بساوقات لاعلمی بھی ہوتی ہے جیسے خود مسلمانوں میں عام مسلمان کو کتنے عقائد ایسے ہیں جو اہل سنوال جماعت کی اسلام کی ان کو پتہ ہی نہیں سہی تو ان سے پوچھت ہوگا کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں تو اس لئے اس کا اعتبار نہیں ہے لہٰذا لیکن وہ اللہ کا بیٹا ہی کہتے ہیں اور اللہ کی علویت میں اس کو شریک کرتے ہیں اور آخرت کے اندر جائے اسی اعتبار سے کفارے کے عقیدے کے قائل ہیں یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے باقی اس کا یہ کہنا تو مجھے کا خیز ہے کہ فرزندہ نے توحید آپ نے کہہ دیا لہٰذا یہ فرزند ہو گئے تو یہ ایسے تو اللہ تبارک وطالعہ وہ قرآن پڑھنے والوں کو اپنا کنبہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو قرآن پڑھنے والے اللہ کا کنبہ ہیں اور یہ پوری الخلق و آیال اللہ حدیث میں آتا ہے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اللہ کی آیال ہے تو یہ سارے مجازی معنی ہیں یہ تو ایک نسبت و تعلق کو ظاہر کرتے ہیں یہ لیکن یہ لوگ تو واقعی نسبی بیٹا کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے اس وجہ سے سب سے بڑا دھوکہ انہوں کھا کے وہ واقعی حقیقی بیٹا ہی قرار دیتے ہیں اور اسی طرح وہ کفارے کے عقیدے کے قائل ہیں لہٰذا ان کا کہنا جو ہے یہ مجزی کا خیز ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے موسیقی